نمشکال دوستوں سواگت آپ سب بھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نیوی اور یہاں پہ بات کریں گے سرویش ور فوڈز کے بارے میں نہ جانے کتنی پر میں ویڈیو بنا کر کہہ چکا ہوں کہ شیئر کو بائے کرو بائے کرو بائے کرو لوگوں نے یہاں سچا منافعہ نکال لائے پچھلے پانچ دنوں میں بات کی جائے تو دس پرسینٹ کی سوری چار پرسینٹ کی تیزی ہے آج کی دن دس پرسینٹ کی تیزی تھی ایک منت میں سکسٹی سکس پرسینٹ کے پوزیٹیو ریٹن سکس منت میں سیون پرسینٹ کے ریٹن پچھلے ایک سال میں سیونٹی سکس پرسینٹ کے پوزیٹیو ریٹن میکس چارٹ دیکھیں تو سٹوک اپنے آل ٹائم ہائی کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے میں ایک چیز آپ کو بیسک سمجھاتا ہوں اور میں ڈیفنیٹلی چیز لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کو پروفٹ ہوگا ہی ہوگا ان کیس اگر آپ کو یہاں پر اس چیز کے بعد بھی پروفٹ نہیں ہوتا تو آپ کمنٹ کیجئے آپ کا جتنا لوس ہوگا اس شیئر کے اوپر میں آپ کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں بھائی آپ یہاں پر جتنا لوس ہوا ہے میں آپ کو وہ پیسے دوں گا پھر چاہے وہ دس روپے کا لوس ہو چاہے وہ دس ہزار کا چاہے وہ ایک لاکھ کا ایک بہت سیمپل سی سٹریٹیجی ہے جسے ہم فولو کرتے ہیں ہمیشہ سے کافی ٹائنسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور منافع نکالتے ہیں شورٹ اپ میں اگر کوئی بھی شیئر ففٹی ٹو ویک ہائی کے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر پوزیشن بنا لی رہی ہے جیسے کہ یہ سٹوک اب ففٹی ٹو ویک ہائی کے اوپر چلا گیا اور جیسے جیسے سٹوک اوپر جاتا جائے گا ففٹی ٹو ویک ہائی سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ جو ہے وہ ویڈرو کروانا ہے انٹیل آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ساری کی ساری باہر نہ آ جائے سیکنڈ چیز یہ کرنا ہے آپ کو اس سٹوک سے تب تک ایکزٹ نہیں کرنا جتک وہ سٹوک اپنے اور ٹائم ہائی سے 5% نیچے آ جائے اور میجورٹی میں 90% آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ ہی رہے گا لاؤس میں تبدیل نہیں ہوگا اور ماتر 5% کے چانسز ہوتے ہیں یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دم سے 52 ویک آئی کے اوپر ہولڈنگ بنائی اور وہاں سے سٹوک جو ہے وہ نیچے آ گیا ایسا بہت کم ہوتا ہے ہاں انٹیل وہ بہت ٹائم سے 52 ویک کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے آپ لاسٹ میں اپنی ہولڈنگ بنا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے اور وہاں سے اگر سٹوک 5% نیچے آ جائے گا تو آپ نے ایکسٹ کرنا ہے اب یہاں پر ایک اور انٹرسنگ چیز ہے کہ ان کیسے کا سٹوک نیچے آ بھی گیا تو آپ کا تو صرف 5% کا لوس ہوگا اس سے اوپر لوس نہیں ہونا گا یہ چیز کا دھیان رکھے گا ابھی میں بتا دوں کہ جو سرویشور فوڈ ہے definitely کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی ڈگمگا رہی ہیں بھر بھی ہم یہاں پر ہولڈنگ بنائیں گے 1440 کروڑ کی مارکٹ کپ ہے سٹوک پی ہنڈرڈ کا ہے دونوں چیزیں ڈیسینٹ ہیں کم ہیں بھر سٹوک کے ساب سے ڈیسینٹ ہیں پر موٹر ہولڈنگ 55% ہے کوئی بھی پر موٹر کا شیئر پلیج نہیں ہے پروفیٹ کمپنی کا ایر آن ایر بیسز پہ 107% انگریز ہوا جو بہت زبادست ہے ریزرگ میں کمپنی کے پاس 1500 کروڑ پڑا ہوا ہے 300 کروڑ تقریبن تقریبن قرضہ ہے ایفائیز نے بھی یہاں پر 3% کے ہولڈنگ بنا کے رکھی ہویا اوورال چیزیں کافی تر اچھی ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وولیوم بہت بڑھتا ہوا نظر آیا ہے تو ریفنیٹلی یہ تیزی کا سنکیت دے رہا ہے تو اگر آپ نے یہاں پر ہولڈنگ بنا کے رکھنے تو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بے دھڑکو کے بنا کے رکھیں بہت زبردست ریٹرن یہ نکال کے دے گا پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کو کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی ایڈوائز دیں